اسلام علیکم ناظرین ڈیلی جھنگ کے ساتھ رانہ محمد سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں مجود ہوں گاڑ مہراجہ رسی ہسپٹل میں ہمارے ساتھ اس میں مجود ہے ڈپٹی ہیلپ جھنگ ممتاز صاحب سر یہاں پر یہ اچھا ایک نمات ہے حکومت کے کہ یہاں پر جو میلہ لگایا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کون کون سے مریضوں کو چیک کیا جائے گا اور کتنے دن یہ میلہ لگا رہی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر یہ ہے آر ایسی گار مراجہ میں ہفتہ سیت بنانے کے لیے میلہ لگایا گیا ہے اور اس کا آج بقیدہ افتتہ کر دیا گیا ہے اس میں ہیپٹیٹس بی سی اور اس کے علاوہ ٹی بی کے مریضوں کی سکریننگ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ایڈز کے مریضوں کو بھی چیک کیا جائے گا اور اس کے علاوہ باقی جو مریض آئیں گے ان کو بھی چیک کیا جائے گا یہ کون کون سے کونٹر ہیں یہ ہمارے جو ناظرین ہیں تھوڑے سیل کے ساتھ انہوں نے آتا دیں گے تو جہاں پر جتنے بھی کونٹر لگائے گے ہیں تمام کے تمام بتایا جائے گا جہاں پر کون کون سے مریضوں کو چیک کیا جائے گا یہ ساری ہے یہ ہمارا ہے ریجسٹریشن ڈیسک ہے یہ اس کے اندر جو پیشنٹ بھی آئے گا جہاں پہ کروانے کے لیے اس کے پہلے یہاں ریجسٹریشن کی جائے گی یعنی اس کا نام درج کیا جائے گا اور اس کے سناف کی کارڈ نمبر اور باقی جو دارت کر کے پھر اس کو آگے کسرے کونٹر پر بیجا جائے گا دوسرے کونٹر پر چلتے ہیں وہاں پر بھی دیکھتے ہیں یہ ہمارا یہ دوسرا کونٹر ہے یہاں پر جو ہے بنیادی تیبی مہینہ کیا جاتا ہے یہ جب آئیتر سے لے جاتا ہے اور باقی جو دارت ریجسٹریشن بغیرہ اور باقی جو دارت کی جاتا ہے یہ ہمارا کسرے کونٹر ہے جہاں پر خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یہ لیپرٹری ہے جہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر بھی اور ٹی بی اور ایڈز کے دیا تیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے لبا باقی بھی کوئی اگر سسپیکٹو چوگر وغیرہ کا وہ بھی چیک کیے جائے گا اسے سر یہاں پر جو ٹیسٹ کیے جائیں گے یہ فری کیے جائیں گے یعنی کے چارجنگ ہوگی نہیں فری ہوں گے فری آف کاسٹ ہوئی پیسر نہیں ہوگی یہ ہمارا چوتھر ڈیسک ہے یہاں پر حفاظ ٹیسٹ کیے لگا جاتے ہیں یہ جو بھی بچے بغیرہ آئیں گے وہاں کو یہاں ساتھ ٹیسٹ کیے لگا جاتے ہیں یہ ہمارا پانچوان ڈیسک ہے جہاں پر ہمارے ایمو حضرات بیٹھے ہیں دونوں ماشاءاللہ بہت اچھے آئیں ہمارے یہ ان کا ٹیسٹ کریں گے اور باقیادہ پوری ہسری لیں گے اور چیک اپ کریں گے پیشنٹ کا اور اس کے بعد اس کے آگے کولے کانٹر پر بھیجیں گے خواتین آئیں گی ان کو چیک کریں گی اور ان کے لیے تسخیص کریں گی مارس سر یہاں پر کتنے دن مریض فائدہ اٹھا سکتے ہیں کتنے دن یہاں پر آئیں گے یہ تین دن کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا یہ بالکل حکومت کے اچھے اقتمات ہیں تین دن کے لیے یہاں پر کیمپ لگایا گیا یہاں پر ڈاکٹر بھی موجود ہیں ڈپٹی ہیلتھ کی جیسے آپ گفت کو سننے تھے یہاں پر آئیں اور اپنا مفت چیک اپ کروائیں ڈپٹی